اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک کساب کی دکان پر ایک عورت جھولا لے کر کھڑی تھی اور اُس جھولے میں جو کساب گوست کاٹتا ہے اور اس میں چھلی یا کوئی خالصو چربی وغیرہ لگی رہتی وہ ساف کرتا ہے گوست کو گوست کو کاٹ کر پھک دیتا ہے ہر گوست کی دکان پر گوست بچنے والا کرتا ہے کساب کی دکان کا مطلب جیسے ہمارے مسلمان بھائی ہم لوگوں میں جو گوست کی دکان کرتے ہیں گوست بیشتے ہیں کارٹر ایک کلو دو کلو پانس کلو آدھا کلو اُس دکان کو اُس دکاندار کو کساب کہتے ہیں گوست بیشتے ہیں دکان کو کساب کہتے ہیں تو کساب کی دکان پر ایک عورت جھولا لے کر کھڑی تھی اور کنارے کھڑی تھی اور گرہک آتے تھے اور کساب سے گوست لے کر چلے جاتے ہیں اور بہت اچھی دکان چلتی تھی اُس دکان اور بہت سفائی سے گوست بھی دیتا تھا وہ وہ کساب جب بھی گوست کو دیتا دیتے وقت کوئی بھی چربی یا جھلی وغیرہ ہے پیتی تھی اُس کو کٹ کے ساپ کر کے پھیک دیتا تھا اور سپریس گوست دیتا تھا اور جو پھیک دیتا تھا چھوٹا سا چپڑا ساپ کرتے وقت وہی وہ آورت جو جھولا لے کر کھڑی تھی وہی اپنے جھولے میں اُٹھا کر ٹال لیتی جب جب وہ پھیکتا تھا وہ دیکھتی رہتی انتظار کرتی اور جو پھیکتا کر ساپ ایسے چھوٹا سا چکڑا آورت اُٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیتی اور گھنٹوں ایسے ہی کرتی تھی ہو اتفاق سے سبھی گراکوں کے ساتھ ایک ایسا رحمدلی دکھانے والا ایک اچھا مخلص انسان بھی آیا گوشت لینے کے لیے اور گوشت لیتے وقت پھرا سے اُس کو وقت مل گیا مصدر دو چار آدمی آور لے رہے تھے اُس کے بکان پر لیکن وہ آدمی اُس آورت کو پرا آورت دیکھ رہا تھا یہ آورت چھوٹے سے چکڑے اُٹھا کر بین رہی ہے چون رہی ہے چون کر اپنے جھولے میں رکھ رہی ہے جب کچھ دیری کے بعد جب وہ آدمی سے پرداشت نہیں ہوا سمجھ ملس کے نہیں آ رہا تھا تو اُس نے آورت سے پوچھا کہ اے بہن یہ تم کیا کر رہی ہو اور اس کا کیا کروگی پھر وہ آورت چہنے لگی کہ میں بہت قریب ہوں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں یہ گوشت خرید سکوں اور آج میرے بچے یہ فرمائش کی ہے کہ گوشت کھایا جائے یہ میرے بچے کی فرمائش ہے کہ آج گوشت کھائیں گے اس لئے میں سوچی کہ جو ناکس چکڑا پھیکتے ہیں اکر پھیک دیتے ہیں وہ میں چون کر لاؤں گی اور بنا کر کھلاوں گی وہی آورت چون رہی تھی اور جب یہ آدمی سنا اُس نے فوراً ایک کلو گوشت اُس وقت کساب سے لے کر اُس آورت کو دے دیا آورت کہاں چھوٹا 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 بھین رہی تھی اُس میں چھوٹا پھیکتے گوشت لگا رہتا ہے اُس ٹھوٹا بھین رہی تھی اُس بچےوں کو کھلانے کے لیے اُسی وقت اچانک فرمائش گوشت ایک کلو گل گیا وہ آورت اتنا خوش ہو گئی اتنا خوش ہو گئی کہ جس کی انتہا نہیں آؤ اس کی لا انتہا خوشی کو دیکھ کر جو آدمی دیا تھا ایک کلو گوشت وہ بھی اتنا خوش ہو گیا اُس نے ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ سب کا بھلا کر اور میری وجہ سے اُس عورت کو جو میں بھلا کیا ہوں اُس کی فرقت سے مجھ پر چُر رحم کر اور وہ عورت چپ چاپ لے کر چلی گئی دوستو یہ قصہ عربی علاقے کا ہے اور وہ جو آدم مدد کیا تھا ایک کلو گوشت دیا تھا وہ پہلے تھے بہت پہلے تھے وہ دل کا بیمار تھا اُس کے دل میں کوئی بیماری تھی کوئی بیماری تھی ہارٹ کا یا سراغ کا یا کچھ تخلیف تھی اُس کا علاج چل رہا تھا اور بہت مہنگے ڈاکٹر کیا علاج چل رہا تھا بہت اونچے ڈاکٹر کیا لیکن اُس کو ایسا محسوس ہوا یہ کام میں کر کے اپنے آپ کو بہت ہلکا تھا محسوس کر رہا تھا بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا مرے مرے اور اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اتفاق سے جو اُس کو تکلیف ہوتی تھی پہلے دل میں وہ تکلیف ہونا بند ہو گئی دھیرے دھیرے وہ تکلیف دھیرے دھیرے اُس کے دل کی تکلیف دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی اثر پڑتا ہے اچانک دل پہ کوئی گم یا اچانک دل پہ کوئی خوشی آ جائے تو دل کو رہت ملتی ہے یا تو پھر دل کو گم ملتا ہے اُس عورت کو اُس عورت کے مدد کرنے کی وجہ سے اُس عورت کے دل میں رہت پیدا ہوئے ایسی رہت پیدا ہوئے اُس کے جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی ایک دن پھر گیا اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے اور بہت خوش ہو کر گیا اور پھر کرا نے ڈاکٹر بھی اب دکھایا اُس کے ڈاکٹر جب چیک کیے پھر سے اُس کے ہارڈ کو تو پتائے کہ آپ پوری طرح سے صحت یاب ہیں پوری طرح کے اچھے طریقے سے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کا دل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے ڈاکٹر کہا کہ آپ کہاں کا علاج کروائے ہیں بہت اوچھا ڈاکٹر ہوگا یا بہت اچھی جگہ گئے ہوں گے وہ آدمی کہا کہ نہیں میں مجھ سے ڈاکٹر اکھات نہیں گیا تھا صرف ایک کلو گوشت کی قیمت سے میں صحیح ہو گیا ایک کلو گوشت کی قیمت سے صحیح ہو گیا انسان کے جسم کا سارا دارومدار دل ہوتا ہے دل پہ یا کسی کا جھٹکا لگے یا گم کا جھٹکا لگے جیسے کسی کا بچہ گم ہو جائے اس کی ماں تڑپتی رہے اور کئی ہفتوں گدر جائے نہ ملے اور اس کے دل میں کوئی بیماری ہو جائے اور اچانک پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا بچہ اس کے سامنے لاکر کھڑا کر دو اس کے ماں کے دل میں ایسی خوشی ہوگی کیوں رہسہ رہسہ وہ شہدیاں ہو جائے گی صرف بچے کو خوشی میں پاگل ہو کر اور آدمی آئیسہ ہی ٹھیک ہو گیا بینہ علاج کی صرف ایک کلو گوشت کی میرے دوستوں لوگوں کو مدد کریے اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کو مدد کریے اور حدیث میں لکھا ہے کہ صدقہ ہر ایک پریسانی کو دور کر دیتا ہے خاص طور سے صدقہ انار اور گوشت کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور آپ بھی آئیسہ کریے سب لوگ آئیسہ کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمامی آخر ہمامی آبوقات راحت رہنم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دوست ہے موسیقی